موسیقی پنجاب کے زمنی انتخابات ہو گئے اور نتیجہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا پاکستان کے پولٹیکل پندت جو سوچ رہے تھے ویسا نہیں ہوا عمران خان کی جماعت نے سویپ کر لیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں کہ آگے الیکشن فیڈرل جلدی کروائے جائیں اور اس کا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ جو ایک مطلب تھی کہ شاید تحریک انصاف اتنی پاپولر نہیں رہی وہ بھی ٹوٹ گئی یہ ثابت ہو گیا کہ پنجاب میں بھی اس وقت عمران خان کے لیے ایک ویو ہے اس سب پر بات چیت ہوگی پنجاب سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہماری ساتھی جنرلسٹ آلیہ شاہ ہم سے جڑی ہوئی ہے جو ایک بہت ہی سیزنڈ جنرلسٹ ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آلیہ شکریہ وقت دینے کا یہ بتائیے کہ صورتحال تو کافی انٹرسٹنگ ہے وہ جو تھا پولیٹیکل پندٹس کا کہنا جی کہ پنجاب میں میاں صاحب کی بلے بلے ہے لیکن عمران خان کا جو بیٹ ہے وہ وہاں پہ چل گیا کیا صورتحال ہے وہاں پہ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور جو آپ بات کریں جناب یہاں پر تو بہت ہل چل بہت زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے بعد تو عمران خان کے ایک مرتبہ پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو اس الیکشن کے ڈیزرڈ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کتنے پاپلر ہیں اور عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو فوری طور پر ریزائن کرنا چاہیے فوری طور پر حکومت چھوڑنا چاہیے اور جو ارلیسٹ الیکشن ہے وہ انہوںس کر دی چاہیے تو ان کا تو سب سے بڑی سب دیمانڈ یہ ہے ون ایجنڈا اور وہ یہ ہے ون ڈیمانڈ کے فوری الیکشن کروائے لیکن اس کے بعد تکراؤں کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہیں ہم نہیں کروائیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن نہیں اب اس سلسلے میں کچھ میٹنگز میں ہوئی ہیں جس میں پہلے تو پی ایم ایم کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ غور کیا گیا کہ پھر کیا وجہ ہوئی کہ اتنے برے طریقے سے جو بیٹ ہے اس نے تو کوپ تولائی اور دھنائی کر دی ہے شیر کی تو کیا اس میں ہماری کیا فورس میں ہوتی ہے یہ دیکھا گیا وہاں پر پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی پھر ہم نے سنا کے دیکھا اور اور پکچرز وائرل ہوئی کہ وہاں پہ بھی میٹنگ ہوئی اور اب ہوا ہی ہے کہ آج تمام جو پیڈی ایم ہیں یعنی پیپلز پارٹی پی ایم ایم این اور دیکھر جو جمعاتے ہیں اس کوالیشن گورنمنٹ میں وہ سب مل کر بیٹھیں ہیں اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے جس سے آج یہ پتا چل گیا ہے آج یہ سامنے آگیا ہے کہ ایسے تو کہا دیا گیا تھا کل سے یہ کہا جا رہا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے کہ ایلیکشن جو ہے ہم ٹائم پر ہوگے ٹرم کمپلیٹ کرے گی ہے لیکن اب یہ پتا چل گیا ہے کہ آسف علی زرداری صاحب بھی اس فیصلے میں موجود ہیں اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہیں کروائے جائیں گے اب اس سیٹریشن میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی باتیں بھی کی جاری ہیں کہ اچھا ایسا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ ٹی پی کے میں نہیں گزنے دیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو پنجاب میں نہیں آنے دیں گے تو معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں ٹکراؤ کی صورتحال کے کہ آپ پولٹیکل پارٹیز میں آپس میں ایسی لڑائیوں ہوئی لیکن اس میں جو ہے وہ ایک بات اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ جو عمران خان کی پاپولارٹی یا وہ ہے وہ تو پہلے بھی تھی اور ان الیکشنز نے ہمیں تو پتا تھا سب ہی جانتے تھے وہ جس طریقے سے جو جلسے کر رہے تھے سب کر رہے تھے لیکن پھر اسی کے ساتھ ساتھ پہلے لئے ہم نے دیکھا کہ مریم نماز کے بھی اتنے ہی بڑے جلسے ہو رہے ہیں اور ان کو بھی بہت وزیر آئے مل رہی ہیں آخری دنوں کے اگر آپ جلسے اٹھا کے دیکھیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کا بڑا جلسہ ہے یعنی بہت دونوں طرف لیکن ریزرٹ نے یہ بتایا کہ نہیں عمران خان کی پاپولارٹی کو ابھی کوئی نہیں توڑ سکتا لیکن اس میں ایک بات آپ کو یاد اکتی جائے یہ بھی بات کہی جا رہی ہے اور جو ٹھیک ہے دیکھیں کہ دیکھیں جو عمران خان ہے ان کی پارٹی نے 20 سیٹس میں سے جو 15 لئے ہیں تو یہ 20 کی 20 سیٹس ان کی اپنی تھیں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے وہ سیٹس تھیں جو کہ پی ٹی آئی کے پاس تھیں اور جو انڈیپینٹن کینڈیڈیٹس تھے جو انہوں نے اپنے ساتھ ملائے تھے وہ یہ سیٹس لے کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے تو اپنی سیٹس پہ سے وہ پندرہ جیتے ہیں اور پانچ ہار گئے تو یہاں پہ چھو ہوتا ہے کہ بیٹھائیاں پہلے کھالی جاتی ہیں اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے فیصلے کی کیونکہ انگریزی میں لکھا ہوتا ہے تو کچھ ایسی نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل اینڈ جو کہ کبھی پنجاب کا گڑ ہوا کرتی تھی یہ ہی کہا جاتا تھا کہ پنجاب سے ان کو تو کوئی نہیں نکال سکتا تو پھر ان کو تو لیانا شایدی سیٹیں بے شک کوئی ایم ایم راند خان کی ہوتی لیکن پانچ امران خان اپنی سیٹیں لوس کیا ہوتی دیکھیں بہت ساری باتیں پاکستان کے پلٹیکل پندرس اس بائیل ایکشن سے پہلے کر رہے تھے اور اب بائیل ایکشن کے بعد بھی جو آپ نے بھی بات کی اور بھی پاکستان کے جنرلس ساتھی کر رہے ہیں کہ انفیکٹ تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہی تھی اور انہوں نے وہ اپنی سیٹیں ریٹین کی ہیں بلکہ پانچ ہار گئے ہیں لیکن دوسری طرف پی ایم ایل این کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایکچولی جو امران خان کی پارٹی یہ ساری سیٹیں پنجاب میں سویپ کر کے گئے تھے وہ انجینیٹ الیکشن سے سویپ کر کے گئے تھے لیکن اس الیکشن نے ثابت کر دیا کہ اگر وہ انجینیٹ الیکشن تھا تو یہ تو جینیٹ الیکشن تھا تو امران خان کی پاپولیریٹی پنجاب میں ثابت ہو گئی جو پی ایم ایل این کا گھر سمجھا جاتا ہے اور اس سے یہ بھی انڈیکیشن مل رہی ہے کہ آئندہ فیڈر الیکشن اگر فوری ہوتے ہیں تو شاید امران خان کی پارٹی وہ بھی سویپ کر جائے تو اس ساری صورتحال میں آپ نے بھی تذکرہ کیا خبریں بھی ہیں کہ آصف زرداری مولانا فضل الرحمن اور شباز شریف ملے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی وفا کی حکومت چلائیں گے کیا وہ چلا سکیں گے امران خان کی اس پاپولیریٹی کے سامنے اگر امران خان نے دھرنے شروع کر دیا دیکھیں اگر تو آپ یہ بات کریں کہ جو حکومت کے وہ ایک الگ بات ہے جو میرا تجزیہ ہے وہ الگ ہوگا لیکن یہ بات جہاں تک ہے آپ یہ بات جو کریں گے تو ہمیں پہلے سمان ہوتا اگر حکومت دیکھتے ہوئے بھی اس کو نظر نہیں آرہا تھا کہ امران خان کی پاپولیریٹی تو بہت بہت پیک پڑتی پہلے جب سے وہ جلسے کرتے ہیں ہاں اس وقت یہ تھا کہ ٹھیک ہے جلسے وہ ہی جاتے ہیں لیکن الیکشن کیا پتا کہ الیکشن ہوں گے تو پتا چلے گا تو وہ الیکشن نہیں ہو گئے یہ بات تو اگزیکلی آپ نے ٹھیک دہی کہ وہ جو اس وقت جو عوام ہیں وہ امران خان کے ساتھ ہیں اور وہ جو الیکشن ہوئے اس سے پتا چل گیا لیکن ایک اور بات آپ نے جو کہی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انجینئر ہوتا ہے دکھا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ تو ان کو جتوایا گیا اس وضعے سے ہے لیکن اس مرتبہ لیکن گورنمنٹ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لادلہ جو ہے میں دیکھ رہی تھی بلکہ کچھ دیل پہلے ایک پروگرام میں جو جاویت لاتیف امیا جاویت لاتیف بیمالن کے انہوں نے کہا کہ لادلہ ابھی بھی لادلہ ہے اور ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ان کو سپورٹ ابھی بھی فرام کی جا رہی ہے لیکن ہم چلیں اگر سوچ پلیں تو ہم کہتے ہیں چلیں ٹین پرسٹ کیونکہ ابھی تو حکومت میں تو نہیں ہے نا افران اور اس طرح سے جو ہمارا اس وقت پولیٹیکل سناریو اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ ایسا نہیں ہے کہ کھل کے کسی کو سپورٹ فرام کی جا سکتے اور اگر کھل کے کی جا رہی ہوگی تو وہ نظر بھی آ رہی ہے تو اتنی سپورٹ تو نہیں ہے جو اسی پہلے وقت اس قوم اس طرح لے سکتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ لادلہ ابھی بھی لادلہ اچھا یہ جو آپ نے بات کی کہ کیا آگے اگر آپ ان ریزرٹس کو دیکھتے ہیں اس وقت امران خان کی پاپولارٹی دیکھتے ہیں تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں جب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر سے کہ ملک یا امران تو وہ کہتے ہیں کہ ملک جائے بھاڑ میں امران تو جب آپ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے ہیں اور نوازشیف کے بارے میں بھی ان کے اوپر بھی ایسا دور آیا تھا کہ وہ کہتے تھے خمبہ کھڑا کر دیں گے تو ووٹ خمبے کو پڑے گا تو امران خان خمبہ کھڑا کریں گے تو ووٹ خمبے کو پڑے گا اور اس میں کچھ غلطیاں جو ہیں وہ پی ایم لین کی بھی ہیں جو کہ وہ اس کو مان بھی نہیں ہے ان کے ہارنے میں یہ کہ انہوں نے جو امران خان گئی تھے جن کی تھی انہیں کو دے دیا ٹکٹس تو پی ایم لین کا جو یہاں پر ہیں وہ کیوں اس سپورٹر ان کو سپورٹ کرے گا کسی ایسے بندے کو تو ٹکٹس بھی غلط کی گئی اچھا اب یہ معاملہ کہ اگلی دفعہ بالکل ایسی ہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ جنرل الیکشنز نلدیک ہی ہو جاتے ہیں تو پھر امران خان کلین سویپ کرتے ہیں اور کلین سویپ خود بھی کر لیں گے اور سپورٹ اگر ان کو ملتی ہے تو وہ بھی ملے گی وہ کیوں غائبوں کی ظاہر ہے وہ بھی رہ گئی نہیں کہ خود با خود اب ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کلین سویپ کر سکتے ہیں یہ بات اپنی جگہ پر لیکن اس میں جو آئی ایم ایف کا معاملہ آیا ہے ابیچ وہ بڑا کھمبھیر ہے کیونکہ اب یہ کہا ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے اس کا یہ سٹینس ہے کہ اگر ہم نے ابھی ان کی بات مان لی تو اس کا مطحہ ہم نے تو اپنی سیاست کی قربانی دی کہ ہم نے اپنے سپورٹر کو نراض کیا ہم اتنے مشکل وقت میں آئے اور اتنے مشکل وقت میں آنے کے بعد ہم گندے بھی ہوئے ہم خراب بھی ہوئے ہم برے بھی بند گئے اور اب ہم حکومت بھی ان کو دے دیں تو ہم تو یہ ٹھیک کرنے آئے نا اکانومی تو ہم تو اکانومی ٹھیک کیے بغیر نہیں جائے ان کا یہ سٹینس ہے جی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے چونکہ اس وقت جو کولیشن حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ مہنگائی کی تعمت بھی اپنے سر لے لی اور انپاپولر بھی ہو گئے پنجاب کے زمنی انتخاب بات بھی ہار گئے ادھر عمران خان کے کیم کا یہ کہنا ہے کہ ملک یا عمران میں سے کیا چیز چاہیے تو وہ کہتے ہیں عمران ادھر آپ نے ایک اور نقطہ اٹھایا کہ لادلہ ابھی بھی لادلہ ہے تو اس میں تو لادلے کی کامیابی ہے نا کہ باہر بیٹھ کے بھی لادلہ لادلہ رہتا ہے ہمیں ریالسٹیکلی یہ بات ماننی پڑے گی کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آئی ایم ایف کی وجہ سے عمران کو ریلیکٹنٹ ہے لانے میں ایک بار پھر سے اگر آئی ایم ایف کا پرابلم نہ ہو یعنی پاکستان کا فینینشل کرنچ نہ ہو تو لادلے کو پھر وہ لے آئیں گے ایمیجیرلی اب اس کو اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نہیں دیکھا جا سکتا کہ ابھی جو سٹویشمنٹ اس میں آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو نیو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے آر بی چیپ کی اور اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ کیا سوچ رہی ہے کون کس طرف ہے کون کس طرف نہیں یہ سب چیزیں چلتی رہی تو آپ جانتے ہیں تو پھر اب اس پارے میں وہ کیا سوچ رہی وہ تو ہمیں آنے والے دن میں نظر آ جائے گا شاید اور وہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہم تو اب سیاست میں حسانی لیں گے وہ تو یہ کہہ چکے ہیں اب کبھی بھی نہیں اچھے یہ جو الیکشن کے ریزلٹ آئیں اس کے پر یہ والی بات بھی ہوتی نہیں کہ کیا جو انہوں نے یہ کہا تھا اس کا مطلب ہے انہوں نے تو دکھا دیا کہ ورنہ یہ ایسا ہوتا کہ یہ جو کہہ جا رہا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے حکومت کی سپورٹ کی جائے تو اگر حکومت کی سپورٹ کوئی ہوتی تو عمران خان اس طرح تو نہ جیتے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران جو یا تو یہ ہے کہ بلکل کوئی ہلپ نہیں کی گئی اور کہا گیا ہاں ٹھیک ہے بلکل سیاست سے باہر ہے یا پھر حکومت یہ کہہ دیئے کہ نہیں ہلپ کی گئی ہے دونوں ہم آپ یا آپ پہ انٹیپرینٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن دیکھتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان کو ہلپ نہ بھی نہیں ملے عمران خان کو تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا موٹر ان کا سپورٹ تو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لئے ملک سے بڑا میرا لیڈر وہ جان دینے کے لئے گربان یہ حالات ہیں اس وقت عمران کی قولیٹکس کے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دوبارہ بھی لاسکتے ہیں دیکھیں اگر آئی ایم اف کا یہ معاملہ نہ ہو تو ہو سکتا ہے ایسا لیکن اس میں ابھی تو ہم اس کو ڈینای نہیں کر سکتے ہم ایسا سوچ نہیں سکتے کیونکہ معاملہ ایسا نہیں ہے ریالیٹی تو یہ ہے کہ آئی ایم اف کا معاملہ ہے ہمارے سامنے تو ہم وہ سوچیں تو آئی ایم اف کو دیکھتے ہوئے اور ویسے آئی ایم اف کے قوتے ہوئے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو الیکشن کی امار نے وہ اس حد تک بڑھے کہ کیا حکومت ہے بھی باتی ہے اس اپنے ایک اس پر کہ ہم وہ نہیں کروائیں گے الیکشن دیکھیں نا یہ بھی تو ہے نا کہ ایک طرف یہ اور دوسری طرح حکومت یہ کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے تو کیا اتنی طاقت ہے حکومت میں کہ اگر عمران خان نکل آتے ہیں ایک مرتبہ پھر اور کہتے ہیں کہ نہیں کرواؤ گے تو میں یہ کروں اور اس میں ایک اور بات بھی کہ ان کی گرفتاری کی بھی باتیں ہوتی ہوئی جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کچھ ایسے کیسز چل رہے ہیں اور فورنڈ فنڈنگ کا معاملہ بھی ہوتا رہا تو اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ کیسے مطلب گرفتاری بھی جو ہے وہ اس لیے نہیں کیونکہ ان کے پیچھے سپورٹ حاصل ہے اور کیا ان کو گرفتار کرنے دیا جائے گا اچھا پیسے میں اگر آپ میرا پرسنل اپینین پوچھے تو میں یہ سمجھتے ہوں کہ اتنے پاپولر لیڈر کیا کسی بھی پولیٹکل لیڈر کو گرفتار کرنے سے پہلے سو دفعہ دیکھنا چاہئے ہیں ماضی سے لے کر اب تک بہت ساری ایسے چیزیں کرتے رہے ہیں جنہوں نے ہماری پاکستان کو بہت ڈیمیج کیا کہ جب آپ ایک بہت پاپولر لیڈر کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا سیٹویشن ہوگی لیکن اگر فارن فنڈنگ کا ایسا کوئی فیصلہ آتے ہیں اور وہ ناہل ہو جاتے ہیں اور وہ نکل آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اور پھر اسے کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل سکس کی بات ہے وہ بھی چل رہی ہے تو اتنے یہ کامپلیکیٹڈ سیٹویشن ہے کہ ہم ڈیلی بیسٹ پہ یہ بتا نہیں سکتے کہ کل کیا ہوگا تو میں بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکھوں گی کہ اگر اس کو لانے کی وہ کوشش کریں گا کوئی تو وہ آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے ٹھیک بات ہے آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ انپرڈکٹیبل سیٹویشن ہے مگر عمران خان نے اب تک یہ بات ثابت کر دی اقتدار سے جانے کے بعد کہ وہ تمام اداروں پہ اتنا پریشر بلٹ کرتے ہیں اور اپنی کنسسٹینسی کو جو بھی پریشر کی کنسسٹینسی ہے اس کو اتنا برقرار کہ پی ایم ایل این اور دوسری پارٹیاں اس نئے انداز کے ساتھ سیاست نہیں کر پا رہی ہیں وہ وہی پرانے انداز کے ساتھ سیاست کر رہی ہیں اور عمران خان کے ساتھ نوجوانوں کی اکثریت بھی ہے جو پاکستان کی میجورٹی اف دا پاپولیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نیریٹیو کو بیٹ کرنے میں اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ زمنی انتخاب نے بھی بتا دیا اور ان کی سوشل میڈیا کی کیمپین بھی بتا رہی ہے اب ان کا یہ کہنا کہ یا تو عمران خان ہوں گے باقی کچھ نہیں ہوگا یہ بھی اب وہ ثابت کرنے میں کافی عد تک کامیاب ہو گئے تو اس ساری صورتحال میں آپ کو کولیشن جماعتوں کی طرف سے کیا سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے کیا وہ اپنے آپ کو یا اپنی سٹریٹیجی کو رینیو کر سکیں گے دیکھیں جو ان کے لیے تو پشکر تو ہے اگر آپ یہ کہیں کہ پبلک سپورٹ تو اتنی جلدی تو نہیں یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ویسے تو ہم نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو جلسے ہوئے اس پہ تو ہمیں بہت نظر آیا کہ جناب بڑی دنیا ہے ان کے ساتھ لیکن اس کے باوجود وہ اگر پنجاب کی سٹیٹوں کی بات کرتے ہیں تو وہ تو حالات یہی ہیں اب اس کو اگر تو آپ جیسے دیکھیں یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا اگر آپ جانتے ہیں طریب کے جو آسیف علی زرداری اور انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاغل بھٹو کو وزیراسہ بنوانا چاہتا ہوں تو کوئی نہ کوئی فارمولا تو ان کے پاس ہوگا یا اگر ان کے پاس بھی کوئی فارمولا نہیں ہے تو پھر تو پھر ڈڑا تکھتا ہے حکومت کا اور کوالیشن گورنمنٹ کا اور پھر اس کا منلب ہے کہ عمران خان جو کہ ان کی پارٹی یہ کہہ رہی کہ ایک عمران نے سب کو جتنی بھی پارٹیاں اس کے سامنے وہ سب جو ہیں انہوں نے اس نے ڈھیر کر دی تو ہوتا ہے پولیٹکس میں اس طرح ہوتا ہے میں نے پہلے کہا اکستان کی پولیٹکس میں کچھ کئی دفعہ ایسے لیڈرز آئے ہیں جنہوں نے سب کو اچھاڑ کے رکھ دیا ہے عمران خان نے بھی یہ کر ڈڈال ہے لیکن پروبلم سب سے بڑی یہ ہے کہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ سٹریٹیجی لی یعنی یہ ہے کہ پپولیٹی تو ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کو ڈیفارٹ تک پہنچانے میں عمران خان بھی تو ہے نا ان کی حکومت بھی شامل ہے اب اگر ڈیفارٹ سے نکالنے میں پی اے ملن کا نام ہے جس پہ جس کا وہ لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے مضاقرات کی ہیں جو ہم اس حکومت کو اور ہم نے اس ملک کو اس سیچویشن سے نکالایا تو وہ تو ہم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سارا پکا پکایا فالس کو دے کر چلے جائیں اب نکل جائیں تو پہنچایا تو انہوں نے تھا اس سیچویشن میں عمران خان کے آنے کے لیے مسئلہ یہ کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے چار سالوں میں جو ہے وہ ڈیلیورد نہیں کیا اور ملک جو ہے وہ ڈیفارٹ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ عبتیں یہ ایسا سوچتی ہوں ایسا بھی سوچا جاتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ دوبارہ آ بھی جاتے ہیں تو یہ تو پھر وہیں پر لے جائیں گے کیا یہ سنبھال پائیں گے اور ان کے پاس تیم کئی مرتبہ انہوں نے بہت مرتبہ بتلی میرا خیال ہے اچھے سات مرتبہ تو شاید انہوں نے فارن منسٹر یہ پتہ نہیں کہ آپ بہت اپنے لوگ بتلے لیکن پھر بھی وہ نہیں کر پائے جو وہ کرنا چاہتے تھے تو یہ ایک بڑا ان کا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ جیس ہے کہ ان کو دیکھنا پڑے گا اور وہ خود بھی یہ جانتے ہیں کہ کیا وہ اگر دوبارہ دیکھیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں جبکہ وہ کچھ نہیں کر پائے تو وہ دوبارہ آ کر کیا کر پائیں گے اور ایکانومی کی اس سیچویشن وہ یہ نہیں سوچ رہے لیکن ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ سوچیں ایسا دیکھیں بات پڑی پچیدہ ہے پاکستان کے جو حالات ہیں یہ کولیشن گورنمنٹ بھی ابھی تک اس طرح ہینڈل نہیں کر سکی ابھی تک تو گدشتہ دو ماہ کے دوران وہ آئی ایم ایف سے کرزے لے نہیں سکے پریکٹیکلی امران خان نے بلکل کانٹیبیوٹ کیا جو ایکانومی کا وہاں پہ برا حال ہوا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کہنا بھی مشکل ہے آلیا کہ یہ کولیشن گورنمنٹ بھی پاکستان کے ایکنومک کرائیسس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے کی تو اس ساری صورتحال میں بہت ساری پچیدہ باتیں ہیں نومبر کا مہینہ آہ پاکستان میں بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے تقرری کے اعتبار سے آہ جیفدہ آمی سٹاف کے آہ ریفرنس میں تو اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں سپورٹ ہاف ان ہاف نظر آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنام نیوٹرل ہے ان کا نیوٹرل ہونا بھی ایک طرح سے جانب داری کسی نہ کسی کے لیے ہو جاتی ہے آپ کو الیکشن اس سال ہوتے نظر آتے ہیں یہ اگلے سال آہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا جس طرح میں نے کہا کہ ایک یہ بڑی مسئلہ ہے کہ ان کے پاس سکرٹیجی بھی نہیں ہے ان کے پاس ٹیم بھی نہیں ہے اور وہ ڈیلیبری بھی نہیں کر پا نہیں کر پائے اور اب اتنی بڑی پاپولر سپورٹ کے بعد اصل میں پاکستان اور اس ملک کے لیے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لیڈر جو اس کے اس پہ جو ہے وہ اس کا سپورٹ جو سپورٹر ہے جو نوجوان ہے جو سکٹی پرسن سے زیادہ اور واقعی بھی ان کی جو سپورٹر نظر آئیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ملک کو تو میں آتے ہیں اب اگر وہ فرض کریں کہ حکومت یہ سوچتی بھی ہے اور کچھ ایسا ہوتا بھی ہے تو اس کے بعد کیا وہ نکال پائیں گے اچھا تو اس کی طرف آپ نے یہ بھی بات کریں کہ یہ حکومت میں کچھ نہیں کر پائیے بھی تک اب ابھی تک تو دیکھیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو سٹاف لیول ڈاکس ہوئی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اگر تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہو جاتے ہیں اور پیسے مل جاتے ہیں تو پھر تو حکومت کے پاس یہ کارڈ آ گیا کہ دیکھو ہم نے تو کر دکھائے ہم نے ڈیفارٹ ہونے سے بجا لیا ہم نے نہیں اس طرف جانے لیا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یقینہ حکومت کے پر بھی ناکامی ہے کہ تم نے کون سا کر کے دکھائی امران خان کے پاس ایک گینے کو ملے گا کہ آپ نے کون سا کر لیا اگر میں نے صحیح نہیں کیا تو آپ نے کیا سمجھا لیا آپ نے بھی تو یہ کچھ کیا آپ کو کون سا پیسہ مل گیا لیکن لگتا ہے کہ شاید پیسہ مل جائیں اگلے چاند دنوں میں لیکن یہ جو ایک سیچویشن ہے اس وقت انسٹیبلیٹی جو آپ کیا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ ایم ایف پیسہ دے گی اب اس سب میں ہو کیا رہا یقیناً حکومت کی بھی کوئی ہم کامیابی نہیں کہہ رہے یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے بھی کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیا آپ دیکھیں نا بلکہ جتنی زیادہ مہنگائی اس دور میں ہوئی ہے اور وہ ہونی تھی وہ ہمیں پہلے معلوم تھی لیکن پھر بھی کم از کم یہ تو کیا کہ پلان بنا کے آئیم اپ کے پاس گئے اور ان کو منوا لیا وہ تو پہلے مانے نہیں نا سٹیپلیٹی کتنے دن تک رہتی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات امران خاند نہیں بیٹھنی گے یعنی فرض کریں اگر ان کی گرفتاری بھی نہیں ہوتی ان کو نا حل بھی نہیں کیا جاتا اور وہ اسی طرح کے سا تھوڑا سا دیمہ پڑ جاتے ہیں کہ دیکھتا ہوں میں پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے اور اگر اس کے بعد پیسے مل بھی جاتے ہیں تو وہ کتنی دیر تک رہیں گے اور دوسری طرح امران خاند اس کو کھیلتے رہیں گے وہ اپنی جگہ پر آئیں گے تو یہ جو ہے نا political situation جو اس وقت political turmoil ہے یہ مجھے کچھ جلدی ختم ہوتا وہ نظر نہیں آتا ہے یعنی لگتا ہے کہ یہ کافی عرصے چلے گا unless کہ کوئی ایسے drastic steps گمر کی طرح سے لے لیے جائیں کہ جس میں یا تو گرفتاری ہو جائے کسی کی اور یا پھر یہ کہ نانگ دی ہو جائیں جو کہ دو تین فرنس نے اور کیسی سر رہیں گے otherwise یہ معاملہ بھی لٹکے گا اور بہت عرصے تک پاکستان کی مجھے لگتا ہے کہ situation political اور جو economy اس کی یہ نہیں رہے ابھی آپ نے پیچھے ذکر کیا کہ پنجاب اور KPK کی یہ صورتحال ہے کہ KPK والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دور گھسنے نہیں دیں گے پنجاب والے یہ perception دیتے ہیں کہ ہم آپ کے دور گھسنے نہیں دیں گے KPK میں طریقہ انصاف کی ایک stable حکومت ہے on the other hand پنجاب میں PMLN کی حکومت بہت ہی weak government ہے اور زمنی election results کے بعد تو یہ government practically ختم ہوتی نظر آ رہی ہے تو پنجاب پہ طریقہ انصاف کا اگلے چاندروز میں آپ کو مکمل طور پر control ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں کوشش تو ان کی یہی ہے لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ باقی تمام پارٹیاں ایک طرف اب جس طرح میں نے آپ کو وہی ہوگا کہ اگر تو دو تین سٹیپس ہمیہ سے نظر آتے ہیں اگلے چند دنوں میں کیونکہ پرائی منسٹر شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے اس کا فوری طور پر فیس پسن ہے یہ سیٹویشن دیکھتے ہیں اور پھر اور بھی ایسی باتیں کی جائیے یہ صرف ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فیس کا فیصلہ ہے وہ عمران خان کے خلاف آئے اور یہ نوہے لوگ اور تاکہ یہ جو سر پر ایک تلوار لٹک رہی ہے یہ ختم ہوتا ہے اور ہم نے جو بھی کرنا ہے ہمارا آمور سکون سے کر پائیں لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم تو اس کے پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتے جو بھی ہوتا ہے یہ تکراؤ کی سیٹویشن ہے بنجاب میں داخلی کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو جو سیٹویشن ہے اس پہ تو فواد چودری سے لکھا جتے ہیں ہمیں لیڈر سے ہوں کہہ تو یہ ہی رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے روکتے ہیں اور ہم پھر ان کو ادھر نہیں آنے لیں گے یہ سب چل تو رہا ہے لیکن اگر گورنمنٹ ہے اس کو پھر آپ کو کیا کرنا انہوں نے دھڑنا کرنے کی کوشش کی بھی اسلام آباد میں نہیں کر پائے نا لیکن وہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ جب انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر ان سے اوپر جو ہے وہ ان کو بتایا گیا تھا یہی سورس نے بتایا تھا نا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ ایسا نہ کریں اس سے زنب کیا نہیں ہے آپ نے ہم بہت کر لیا ہے اس سے آگے نہیں پھر ریڈ لائن ہے تو یہاں پر جب وہ ایسا اگر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایسے ہی کہا جائے گا کہ جس وقت جب ملک کنٹری سٹیک پہ ہوتا ہے تو پھر تو بولنے ہی پڑتا ہے نا تو اگر کوئی اس طرح بولے گا تو پھر تو وہ نہیں کر پائیں گے بس یہ تو یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے جیسے گھنٹے آگے بڑھتے ہیں اور دن آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ڈیلی بیسیس پہ جو خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں اس سے ہمیں پادا چلتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے ہم کچھ بھی پرڈیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بھی سکتا ہے کچھ بھی نہیں بھی ہو سکتا لیکن آخر میں یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹکراؤ کی سیاست ابھی بھی چل دی ہے پاکستان میں مگر یہ ٹکراؤ شدید ہوتا ہے آنے والے دنوں میں تو اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوتا نظر آتا ہے ہاں فائدہ دیکھیں اگر اس کچھ طریقے سے دیکھیں کہ میں بھئی ان دو تین چیزوں پہ ہم کی جو فورن فنڈن کا فیصلہ بڑا اہم ہے کیونکہ وہ فیصلہ اگر عمران خان کے خلاف آتا ہے تو عمران خان ہو سکتا ہے کہ ناہل ہو جائیں جو بھی فیصلے کے اندر لکھا ہوگا ہم تو ان آپشنز پہ بات کریں جو اس فیصلے کے ریزرڑ کے طور پر آسکتے ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو تب بھی وہ بیٹھیں گے تو نہیں اور پھر ان کا سپورٹر آپ کو یاد ہوگا نہ ہی تو فیبرل کیلکہ ہے اگلے دن اور رات اور اس کے بعد جو پروٹیسٹ اب تک نکل چکے ہیں عمران خان کے لئے تو اس وقت کیا ایسا پروٹیسٹ نکلے گا کہ جب عمران خان کے خلاف ایسا کوئی فیصلہ آئے گا لیکن اگر فرض کریں ایسا کچھ ہے بھی اور عمران خان کے سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ علم ہے پہلے سے کہ ان کے خلاف ایسا کوئی فیصلہ لکھا جا چکا ہے جو کہ آ جائے گا اور اسی بنا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ریزائن کرے اور ہمیں نہیں ہو تو بھول تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تیار ہیں وہ نیچے نہیں بیٹھیں گے ان کا ڈسین یہ ہی ہوگا کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھو گا کبھی کبھی بھی بھی پڑ جاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب تو دیوار کے ساتھ لگنے جب ان کو پتہ چلتا ہے گرفتاری کا آرٹیکل سکس نہ لگ جائے تو وہ پھر کھوٹا سا پیچھے ہڑ جاتے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے اس ٹائم پر کہ کیا ہو وہ کس طرح لیتے ہیں اس وقت کی سیٹویشن بہت آخر میں ہمیں یہاں پر کینیڈا میں بیٹھے ہوئے صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنی سٹریٹیجی اور پولیٹیکل حکمت عملی کی وجہ سے چاہے وہ نیگٹیو ہے چاہے وہ پوزیٹیو ہے چاہے وہ دونوں آہ اطراف سے ہے لیکن عمران خان ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہیں پاکستان کی پولیٹیکس میں ابھی تک لالے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے پنجاب کے گھر لاہور میں بیٹھے ہوئے کہ عمران خان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط پولیٹیشن بن چکے ہیں بہت زیادہ طاقتور اپنی اس سپورٹ کے بنا پر جو اس وقت ان کو عوام پہ ہے لیکن انہوں نے یہ سپورٹ جو حاصل کی ہے یہ انہوں نے اس نیڈیٹیو پہ حاصل کی ہے جس کو ہم کڑڈا کرتے ہیں جس میں انہوں نے اسلام کا استعمال کی ہے جس میں انہوں نے مذہب کا استعمال کی ہے جس میں انہوں نے اللہ کی پکڑ قبر میں فرشتے پوچھیں گے سوالات سے اور آپ جو ہیں وہ آپ جس قسم کے پوسٹرز پبلش ہوئے ہیں اور اس میں جو لکھا گیا ہے کہ یہ جہاد ہے اور اگر آپ عمران خان کو پوڑ دیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے اس قسم کے نیڈیٹک کو ایڈاپٹ کر کے کوئی بھی لیکن وہ سیاسی پارٹی ہو کوئی بھی سے اس لیے میں نے کہا کہ سیاسی پارٹی ہونا صرف یہ کہ لپیک ٹیل بھی بھی ایسا کرتی ہے کچھ اور سیاسی پارٹیاں بھی ایسا کرتی ہیں لیکن کیوں کہ وہ اتنی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ نہیں ہیں یعنی یہ کہ بیسیکلی وہ ریلیجیس پارٹی ہیں اور پاکستان میں کبھی بھی کسی ریلیجیس پارٹی کو ووٹ نہیں ملا یعنی ان کو بیسے پذیر آئی لوگوں کی ہوتی ہے لیکن وہ سیاست میں آگے نہیں آ پاتے ٹیل بھی تھوڑا بہت آئی ہے تو عمران خان کیوں کہ پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک بڑے سیاست سردان بن گئے اور جب آپ اتنے بڑے نیشنل لیول کے اتنے بڑا لیڈر بن کے کوئی ایسا نیریٹیف ایڈاپٹ کرے گا اور اپنی قوم کو ہی بتا دے گا اس قوم کو جو کہ ہمیشہ سے اسی پر انہی باتوں پر یقین کرتی چلی آئی ہے تو پھر اس میں کوئی کہنے میں کوئی حرش نہیں آئی کہ وہ ان کے لیے ایک بڑا لیڈر بننا اور سب کو اپنی طرف لگانا یہ کوئی مشکل کام نہیں اس نیریٹیف کے بعد جی تو آپ سے بات کرتے ہوئے ہم اسی نتیجہ پہ پہنچے کہ عمران خان برحال پاکستان کی پولیٹیکس میں اپنے اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد مزید مضبوط ہو کر سامنے آئے ہیں اس کے کئی فیکٹرز ہیں جو آپ نے بیان کی ہے اور مذہب کی سیاست ویسی ہی کھیلنے ہیں جیسی ایک زمانے میں پاکستان مسلم لیگ نے بے نظیر کی پہلی حکومت کے آنے پر شروع کی تھی وہی طریقہ کار وہ آگے لے کر چلنے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ شدید آلیہ ہم بہت شکر گزار رہے ہیں آخر میں اگر کوئی آج کی آہ بات کو آپ سامپ کرنا چاہیں تو ضرور کچھ سامپ کیجئے جو آپ نے بات کی تو وہ اس دور کی سیاست کی پہ مجھے تو اتنا زیادہ اس دور کی سیاست جو ہے وہ لیکن آپ نہیں صحیح کہا نا کہ وہ والا جو دور ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایسی سیاست کھیلی گئی ہے اور تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ایسی سیاست تو پاکستان میں چلتی ہے یہ جو اس narrative پہ ہے تو پھر وہ تو ہمیں بھی ایسی ہی ہو رہا لیکن اس تیرہ میں آکے اس دور میں آکے اور وہ بھی مران کان جیسا دیکھیں ایک popular leader جو ہو وہ یوت کا اس کو جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ یہ کاملے مزمت بات ہے کیونکہ ان کو تو اپنے بل پر اپنے ایک جسے کہتے ہیں کہ جدید نظریہ کے ساتھ اور ایسے نظریہ کے ساتھ popular ہونا چاہیے تھا اس narrative کے ساتھ ان کو popular نہیں ہونا چاہیے تھا یہ صحصتان ہم ہم اس چیز کو appreciate کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ بڑی زبردست بات ہے کہ ایک ایسا leader جو یوت کا اتنا زیادہ favorite leader ہوگی جس کے لیے وہ جان دینے پر تیار ہوں لیکن جو narrative انہوں نے talk کیا ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اوپر جو ہے کسی کو بھی سیاست کرتے ہیں آپ کی رائے کا ہم اترام کرتے ہیں لیکن پاکستان کی سیاست میں اسی طرح کے narrative رہے ہیں اور سیاست بدقسمتی سے اتنا cruel میدان ہے اتنا brutal میدان ہے کہ اس میں کامیابی پیش نظر ہوتی ہے صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دنیا بھر کی politics میں ہم امریکہ کینیڈا میں بھی ایسا ہی behavior دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ علیہ ہمارے ساتھ جڑنے کا اور ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے میں وقت دیا views بات ہی سن رہے تھے آلیا شاہ صاحبہ کی ان کا اپنا youtube کا channel بہت ہی vibrant ہے آپ اس کو ضرور subscribe کیجئے اس کے ساتھ ساتھ tag tv کے youtube channel کو subscribe کیجئے اور آپ ہمارے tag tv کو 24 7 watch کر سکتے ہیں tag tv apple کے app پر android کے app پر rocko کے app پر اور amazon fire کے app پر watch tag tv news views and entertainment 24 7 آج کا بلت تک اللہ فٹائی جہا میرے ساتھ اور آلیا شاہ صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ subscribe tag tv youtube channel and press the notification button